بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہماری آسانیہ پیدا کرے آمین آج ہم بنا رہے ہیں ہنزا کلگت کی تریڈیشنل ریسپی تریڈیشنل فوڈ ہے یہ چھپ شورو اس کی ریسپی ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے ویڈیو کو اپنے لاسٹاک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن پرس کر دیں آن لوٹیفکیشنز پہ تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک اس لئے پہنچ سکیں اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ گندم کا آٹا اور دو کپ میں نے آٹا لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا یعنی ہاف ٹیپر سپون کے قریب نمک رال دوں گی اور اس کو جیسے ہم عام روٹی کے لئے آٹا گوندتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو گوند لیں گے اس کی رو ریڈی کر لیں گے نہ یہ سوفٹ ہو نہ یہ ہارڈ ہو تو اس کو ہم ریڈی کر لیں گے اور اس کو آدھا گھنٹہ کے لئے سٹھ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اب اس کی ہم فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں میں نے لیا ہے آئیل تقریباً فور ٹیپر سپون اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے چوب کر کے ڈال دیئے ہیں اب پیاز کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے لیکن لائٹ گولڈن ہو بہت زیادہ ہس کو ہم فرائی نہیں کریں گے ڈارٹ گولڈن نہیں ڈارٹ براؤن نہیں ہم کریں گے ان کو لائٹ گولڈن کریں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کیمہ جو کہ ہاف کے جی میں نے لیا ہے اور یہ چکن کا کیمہ ہے آپ جو بھی جو بھی گوشت لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں میں یہ چکن میں بنا رہی ہوں اور چکن کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کی لک چینج ہو گئی ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے ادھرک کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں ڈال دیں گے لیسن کا پیسٹ مکس کر لیتے ہیں اس کو فرائی کریں گے تھوڑا اس کو بھی اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جو تقریبا ہاف کپ کے قریبے ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم کور کر دیتے ہیں لو فلیم پہ تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو چکن کافی حد تک سوفٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کی اکورڈن کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے کٹی لال میچ ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے لال میچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اس میں ہم پیسا ودھنیاں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اس میں ہم گرم سالہ پاورڈر ڈال دیں گے اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور بھونیں گے ان کو اتنا ہم اس کو بھونیں گے کہ اس کے سپائسز اچھے سے مکس ہو جائیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک قدرت کٹا ہوا ٹوپاٹر اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے یہ فیلنگ بہت مزے کی بنتی ہے بہت سوائسی اور بہت مزے دار کوئی سبس کٹی ہوئی مرچے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے مکس کر لیتے ہیں تو یہ کافی اد تک بھنا جا چکا ہے تو اس میں ہم سبس دنیا کٹ کے ڈال دیتے ہیں مزید اس کی اچھی لکھ اچھے سمیل کے لیے اور ان کو بھی مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہماری فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو آٹا بھی بہت اچھے سے ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے دو عدد چھوٹے سائز کے ہم پیڑے بنائیں گے اور ہشکہ لگانے کے بعد اس کو ہم روٹی کی شکل میں بیل لیتے ہیں اس طرح سے ہم راؤنڈ شیپ میں اس کو روٹی کی شکل میں بیل لیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آٹا جو ہے وہ رسٹ کر کے اس کو سائٹ پر کر لیں گے تاکہ یہ چھپ کے رہیں اور دوسری روٹی ہم بنا لیتے ہیں اسی سائز کی ہم دوسری روٹی بھی بنائیں گے اب اس میں ہم فیلنگ ڈالتے ہیں اور یہ دھیان رہے کہ اس کے جو کنارے ہیں اس کے عجیز جو ہیں وہ تقریباً ایک ایک انچ تک ہم خالی چھوڑ دیں گے سینٹر میں اس کو ہم فیل کریں گے یہ سینٹر میں ہم نے اس کی فیلنگ رکھ دی ہے اور اب جو دوسری روٹی ہم نے بنائی تھی وہ بھی اس کے اوپر پھیلا دیتے ہیں اس طریقے سے اب سائیڈو سے ہم اس کو پریس کرتے ہوئے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ فیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ کریں گے اب اس کو ہم اس کے عجیز جو ہیں ان کو موڑ لیتے ہیں اندر کی طرف سے ایک چھٹکی سے اس کو اٹھائیں گے اور ان کو اندر کی طرف ہم موڑتے جائیں گے یہ اس طریقے سے اس طرح سے ہم تمام جو ہے وہ اس کے عجیز جو ہیں ان کو اندر کی طرف فولٹ کر لیں گے جو چھپ شورو کی یہ جو خاص جو طریقہ ہے جو انداز ہے وہ اس طریقے سے بن جائے گا اور فوق سے ہم تھوڑے سے اس پر کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ پھولے نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ چھپ شورو جو ہے اس کو ریڈی کیا ہے اب اس کو ہم گرم طوے پر ڈال لیتے ہیں جب ایک سائٹ سے تھوڑا پک چاہے تو اس کی ہم سائٹ چینڈ کر لیں گے بہت مزیدار سا یہ چھپ شورو رہی ہوگا بہت سپائسی ہلکا ہلکا سا اس پر ہم آئل لگائیں گے یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو لگا لیں چاہیں تو نہ لگائیں اس کی لکھ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست یہ چھپ شورو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہم ریشورٹ کر لیتے ہیں گرمہ گرم چھپ شورو بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کی یہ ریسپی ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز میں فیملیز میں انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت مزیدار ریسپی کے ساتھ پر ملتے ہیں اللہ حافظ